بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید میری بہن و بھائیو آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل ماہ رجب کے یہ جو آخری دن گزرے ہیں ان دنوں میں عمل آپ نے کرنا ہے یعنی ماہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ ایک خاص تسبیح اس کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنی زیادہ دولت آپ کو ملے گی کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں جو آپ کے گلی محلے والے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر جو ہے ان میں ایک تاجو پیدا ہوگا کہ اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس کیسے آگئی ہے وہ آپ سے ضرور جو ہے وہ پوچھنا چاہیں گے تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی بڑی مولی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی تو آج کی یہ جو تسبیح ہے اس کے ہم ملائکہ کی تسبیح بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عمل یہ تسبیح کا عمل ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا جو رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان تھے جن کے گھر کے مالی حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ ان کے اشتہ داروں نے اور ان کے ہمسائےوں نے ان سے بول چال ختم کر دی تھی ان کے گھر آنا پسند نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح کا عمل انہیں بتایا تو یہ عمل انہوں نے کچھ تن کیا اور اللہ تبارہ کوئے تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تبارہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول جو عمل مجھے آپ نے بتایا تھے وہ عمل میں نے کیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے اتنی زیادہ دولت ادا کی ہے کہ نہ صرف میں امیر ہوا ہوں بلکہ میرے ہمسائج ہیں وہ بھی امیر ہو گئے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کیجئے گا تو میری بہن اور بھائیوں آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے کسی کو رزق میں تنگی کا مسئلہ ہے کسی کے پاس رزق بھی ہے لیکن اسے کوئی اور مسئلہ درپیش ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کیجئے اللہ پاک سے جو ہے وہ گر گرا کر اپنے پریشانیوں کے لئے دعائیں کیجئے اور ہمیشہ سبر کیجئے اگر آپ کسی چیز جو ہے وہ کوئی آپ کو نہیں مل رہی ہے آپ اسی کو حاصل کر رہے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی چیز میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے بہتری ہوتی ہے جو ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے تو سبر کیجئے اللہ پاک سے مانگتے رہیے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کی جو پریشانی ہے وہ ضرور حل ہوگی تو آج کا یہ جو عمل ہے جو تسبیح کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رجب کی یہ جو آخری دن چل رہے ہیں ان دنوں میں آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ خاص تسبیح جسے ملائکہ کی تسبیح بھی کہتے ہیں اس تسبیح کو آپ نے تین سو دفعہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے ایک ایک مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے اور درمیان میں یہ خاص تسبیح آپ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی یقین مانئے یہ عمل کرنے سے آپ کا جو بھی بڑا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا جو بھی حاجت چاہے وہ کسی بھی مسئلے کے ریلیٹڈ ہو وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی یہ عمل کرنے سے آپ کا ہر جو مقصد ہے وہ گرنٹی کے ساتھ کامیاب ہوگا یہ خاص عمل آپ خود بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ